اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضعبت ہیں سوال پوچھنے کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں مثلا اس بات پر دھیان نہیں ہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال واضح ہو آپ اگر آوڈیو میں بھیج رہے ہیں یا ویڈیو میں بھیج رہے ہیں تو آواز بلند ہونی چاہیے بعض رات بہت ہی پست آواز میں آوڈیو بھیجتے ہیں وہ سنائی نہیں دیتا صحیح سے اس لئے ان کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے اور ان کو جواب نہیں دیا جاتا ہے اس لئے آپ بلند آواز میں ریکارڈ کریں اگر آوڈیو میں یا ویڈیو میں بھیج رہے ہیں تو اس لئے سوال بامقصد ہو یعنی ایسا سوال ہو جس کے جواب کی ضرورت ہو لا یعنی سوال نہ ہو جس کے جواب کا اور جس کو جاننے کا کوئی فائدہ دنیا میں آخرت میں ہم کو نہیں ملنے والا تو ایسا سوال نہ کریں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور اپنا پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی اس کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں ایک سوال ہو جس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوال رحمان بارمی رائستان سے میرا سوال آزادی اور قید سے متعلق ہے کہ کسی بے زبان جاندار کو قید میں رکھنے کے بارے میں جو ہے اسلام کیا کہتا ہے کیونکہ میرے ایک رشدار ہیں جن کے میں دیکھ رہا ہوں بیس سال سے قالباً بیس بائیس سال سے ایک توتہ جو ہے قید میں ہے پنگڑے میں ہے بھلے اس کو وقت وقت پہ دانا پانی دے دیا جاتا ہے لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کسی بے زبان جانور کو ہم قید میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ذرا وضاحت کریں شکراً جزاک اللہ خیر یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی بے زبان جانور کو قید میں رکھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں جانوروں کو پالا جا سکتا ہے انہیں آپ قید میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے رکھتے ہیں پالتے ہیں یا اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کس طرح سے ان کو محدود کرتے ہیں چاہاں آپ پیجڑوں میں رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اپنے ساتھ میں رکھیں تو ان کو اپنے ساتھ آپ ملا لیتے ہیں اس کی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک عورت تھی اس نے ایک بلی کو بان دیا اس نے نہ تو کھانا دیا اور نہ چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بان دیا اب بان دیا تو اسے کھانا دینا چاہیے تھا پینا دینا چاہیے تھا لیکن اس نے نہ کھانا دیا نہ پانے دیا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو اس حدیث سے دونوں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ اگر کسی جانور کو بانتے ہیں قائد کرتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے کھانے کا پینے کا خیال لگنا ہوگا اور اگر آپ یہ خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ اسے قائد نہیں کر سکتے اسے چھوڑ دیجئے وہ خود جائے گا کھائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بات کرے کہ نہ تو کھانا دیا نہ پانی دیا اور نہ اسے چھوڑا تو مطلب دو میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہئے تھا یا تو اسے کھانا دیتی پانی دیتی یا اسے چھوڑ دیتی اگر اس کو بانت کے رکھا تھا تو کھانا دینا چاہئے تھا پانی دینا چاہئے تھا اور اگر کھانا پانی نہیں دے سکتی تھے تو چھوڑ دینا چاہئے تھا تو یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو آپشن ہے یا تو آپ رکھتے ہیں تو کھانا پانی نہیں دے سکتے تو آپ ان کو مت رکھیں تو اگر اس شرط کے ساتھ کوئی جانور پالتا ہے بانتا ہے قید کرتا ہے پرندہ ہو کوئی بھی ہو تو اس میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے سی بخاری کی حدیث دریلے اس کے لئے اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی کوئی جانور پالتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان کے جو یہ کنیت ہے ابو حریرہ اس کے پیچھے جو بائی گراؤنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ورتوائی بلی لے کر آئے یہ بلی پال کے رکھے تھے تو وہ بلی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ اباہر اباہر مطلب بلی کا باپ تو ایک کنیت دینے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اہلِ عرب کسی چیز کے ساتھ اب کو جوڑ کے وہ کنیت بنا دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی الفاظ سے پکارا یا اباہر تو اسی دن سے ان کی یہ کنیت ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ ایسے ہی سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک اور صاحبی کسی پرندے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کو پال کے رکھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتوان سے ملے تو بولے کہ تمہارا وہ پرندہ کیا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں دیکھ کر کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے بلی کیوں پال کے رکھا ہے پرندہ کیوں پال کے رکھا ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے یہ آزاد تھے آزاد چھوڑ دینا چاہیے تھا اور ان کی زندگی آپ محدود نہیں کہہ سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں فرمایا ہے اس لئے ان چیزوں کو پالا جا سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے قید کیا سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا پورا خیال لکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ آوڈیو میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ محترم امید ہے کہ بخیر و آفیت ہوں گے میں اسدللہ ابو طالب امواوی سہارنپور سے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ زید نے اپنے پیچھے چھے نرینہ اولاد اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ساتھ ہی باون بیگہ زمین بھی مترکہ زمین کو تمام بھائیوں نے تقسیم کر لیا اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن ایک بھائی اپنی دونوں بہنوں کو اپنے حصے میں سے ان کا حق ادا کرنا چاہتا ہے یعنی تقریباً جو انہیں ساڑھے آٹھ بیگے زمین ملے ہیں ان میں سے تو وہ بھائی اپنی دونوں بہنوں کو کتنی زمین عطا کرے گا براہ مہربانی اس مسئلے کو تقسیم کر کے ہماری پریشانی کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے عصد اللہ بھائی ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ زید نے اپنے پیچھے پروپرٹی چھوڑی تھی کئی بھی گھا کھیت تھے تو انہوں نے اپنے پیچھے چھے بیٹوں کو چھوڑا تھا دو بیٹیوں کو چھوڑا تھا اور ان کا جو طرقہ تھا جو پروپرٹی تھی کھیت وغیرہ جو بھی تھا وہ سب بیٹوں نے لے لیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا یعنی بھائیوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا اب ان میں سے ایک بھائی چھے بھائیوں میں سے صرف ایک بھائی بہنوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ کیسے دے گا تو دیکھئے آج کے لئے صورتحال بہت عام ہے اور بار بار ہمارے پاس اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کیونکہ معاشرے میں گرچہ سب مسلمان ہیں لیکن جب پتا چلتا ہے لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے جو جائدہ چھوڑی ہے اس میں تمہارے ساتھ تمہاری بہنوں کا بھی حق ہے یعنی جیسے تم اپنے اببہ کے بیٹے ہو ایسے وہ بھی اپنے اببہ کی بیٹیاں ہیں تو تم نے جیسے لیا ہے اسے ان کو دینا چاہیے تو یہ بات جس کی سمجھ میں آتی ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ تخصیم پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ اس بات کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنے حصے میں سے یعنی جو میرے پاس چڑھ گیا ہے بہن کا جو حصہ میرے حصے میں ایڈ ہو گیا ہے میں وہ نکال کے بہنوں کو دے دوں اب یہاں مشکلی ہوتی ہے کہ کچھ بھائی دینا چاہتے ہیں کچھ بھائی نہیں دینا چاہتے ہیں تو جو صرف اکیلہ دینا چاہتا ہے وہ کس حساب سے کیلکولیشن کرے گا کیسے دے گا یہ ایک عام صورتحال ہے اور گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے اللہ ما شاء اللہ جو لوگ دیتے ہیں کتاب سنت کے لئے ابھی ٹھیک ہے ورنہ بہت سارے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ سمجھانے بجھانے پر کوئی ایک دو تیار ہو جاتا ہے لیکن سارے بھائی تیار نہیں ہوتے تو جو تیار ہو گیا وہ کیسے دے گا تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے میں اس کو سامنے رکھ کر ایک اصولی بات رکھتا ہوں ایک فارمولا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی مدد سے آپ کسی بھی کیس میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ اکیلہ بھائی اپنی بہن کا حصہ دے گا وہ حصہ وہ حصے کی وہ مقدار جو اس کے حصے میں ایڈ ہو گئی ہے تو دیکھیں اس کا ذابطہ یہ ہے کہ ایک بھائی کے پاس جتنی بھی پروپٹی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک پہ ساڑھے آٹھ بھی آتا ہے جتنا ایک سوال جتنا بھی ہے وہ ایک طرف حساب کر کے رکھے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کا حساب رکھے کیونکہ عام طور سے پیسہ ہی دینا ہوتا ہے تو اس کی جو مالیت ہے کتنے پیسے کا ہے اس کا ایک حساب کر لے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اپنے باپ کے کتنے وارثین تھے مثال کے طور پر اس کیسے میں جو پوچھا ہے آپ نے کہ چھے بیٹا دو بیٹیاں تو اتنے ہی اگر وارثین ہیں تو سوچیں کہ ان وارثین کو اگر اسلامی طریقے کے مطابق دیا جاتا تو کیسے دیا جاتا تو قرآن میں سورہ نساء سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت مونس کے یعنی دو مونس کا حصہ ایک مذکر کو ملے گا تو قرآن کے اس اصول سے اگر ہم چھے بیٹے اور دو بیٹیوں میں باتنا چاہیں تو چھے بیٹوں کو ڈبل دینا ہوگا اور دو بیٹیوں کو سنگل آدھا تو اس حساب سے چھے بیٹوں کے لیے ہم کو بارہ حصے کرنے ہوں گے تاکہ ہر بیٹے کو دو دو دے سکیں اور ایک بیٹی کا ایک حصہ بنانا ہوگا یعنی دو بیٹیوں کا دو حصہ تو بارہ تیرہ چودہ یعنی کل چودہ حصے کرنے ہوں گے تو آپ نے جو مسئلہ رکھا ہے کہ چھے بیٹا دو بیٹیاں تو ان میں اگر باپ کے اصل ترکے کو باتنا ہوتا شریعت کے مطابق تو ہمیں اس ترکے کے کتنے حصے کرنے ہوتے چودہ ہمیں چودہ حصے کرنے ہوتے اور چودہ حصے کرنے کے بعد دو دو حصہ ہر لڑکے کو اور ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دیا جاتا مثال کے طور پر بیالیس لاکھ روپیہ ہیں یعنی ایک آدمی بیالیس لاکھ روپیہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے اب اسے چھے بیٹوں اور دو بیٹیوں میں باتنا ہے یعنی اس کے چودہ حصے کرنے ہوں گے تو بیالیس لاکھ کے اگر ہم چودہ حصے کریں تو ایک حصہ آتا ہے تین لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ تو یعنی ہر بیٹے کا بیالیس میں سے چھے لاکھ ہر بیٹے کا ہوگا اور تین لاکھ ہر بیٹی کا ہوگا اور دونوں بیٹیوں کا اگر ہم دیکھیں تو دونوں بیٹیوں کا ہوگا چھے لاکھ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ ساری جعداد جو بیالیس لاکھ تھی یہ ساری جعداد چھے بیٹوں نے لے لیا بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا تو گویا کہ بیٹیوں کا جو چھے لاکھ حصہ تھا وہ ان چھے پر چڑ گیا یعنی چھے پہ ایک ایک لاکھ چڑھا ہے یعنی چھے لاکھ تھا تو بیٹیوں کا حصہ ان چھے نے لے لیا ہے ان کو نہیں دیا تو گویا کہ ان چھے نے ایک ایک لاکھ روپیہ لیا ہے یعنی ہر بندے پہ ایک لاکھ روپیہ چڑھ رہا ہے اب ان میں سے کوئی اگر ایک دینا چاہتا ہے تو کتنا دے گا اس کے اوپر ایک ہی لاکھ چڑھا ہوا ہے وہ ایک ہی لاکھ دے گا تو وہ پچاس پچاس زار دونوں کو دے دے گا یعنی ایک بہن کو پچاس ہر دے گا اور ایک بہن کو پچاس ہر دے گا تو گویا کہ اس پر دونوں بہنوں کا جو حصہ اس پر چڑھاتا وہ پچاس ہر چڑھاتا دونوں کا تو اس نے دونوں کا اپنا دے دیا وہ بری ہو گیا باقی جو اس کے پانچ بھائی ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اللہ کیاں حصہ دیں گے تو اس طرح سے اسلامی شریعت کی مطابق بٹے گا اگر ایسا بات نہ ہوتا لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی دینا چاہتا ہے وہ صرف اپنی پروپرٹی کا حساب کر سکتا یعنی جو اندازہ کر سکتا ہے کہ میری پروپرٹی کتنی مالیت کی ہی کتنی قیمت کی ہے اور اس کے بھائیوں نے جو باپ سے لیا تھا وہ خرچہ کر دیا ادھر ادھر کر دیا کیا کر دیا اس کا کوئی کالکولیشن نہیں ہے یعنی وہ نہیں جانتا کہ ان کے پاس کتنا ہے اسے صرف اپنا معلوم ہے کہ مجھے اتنا ملا ہے تو جب اسے اپنا معلوم ہے کہ مجھے کتنا ملا ہے تو اسی حساب سے کالکولیشن کر کے اپنی بہنوں کو حصہ ہو دے دے گا مثال کے طور پر آپ نے جو سوال کیا ہے کہ چھے بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو اس کے پاس جتنی بھی پروپرٹی ہے ایکس وائی جیت جتنی بھی ہے اپنی اسی پروپرٹی کا اپنے اسی حصے کا چودہ حصہ کر لے لیکن کیس کیا ہے کہ ترکہ بڑھ گیا صرف بیٹوں میں بیٹیوں کو نہیں ملا اب ان میں سے صرف ایک بیٹا دینا چاہتا ہے تو وہ ایک بیٹا صرف اپنی پروپرٹی کے چودہ حصے کر لے چودہ حصہ کرنے کے بعد وہ دیکھے کہ ایک حصہ کتنا آ رہا ہے تو ایک حصہ جو آ رہا ہے وہ اس کے ایک بہن کا حصہ ہے تو اتنا ہر بہن کو دے دے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس سات لاکھ روپے ہیں سات لاکھ روپے ہیں ایک آدمی کے پاس اب اس کے اور بھی بھائی تھے چھے بھائی مالی جی چھے بھائی اور تھے اس کے اب اس کے پاس سات لاکھ روپے آیا ہے دو بہنیں ہیں ان کو دینا ہے اب اسے یہ پتہ کرنا ہے کہ میرے پاس سات لاکھ کی پروپٹی ہے تو میری جو دو بہنیں ہیں ان کا کتنا حصہ میری اوپر چڑ گیا ہے تو چونکہ چھے بھائی تھی کل اور دو بہنیں اس لیے اس سات لاکھ کا چودہ حصہ کر لیں وہ اس سات لاکھ کا وہ چودہ حصہ کر لیں تو اگر اس سات لاکھ کا وہ چودہ حصہ کرے گا تو ایک حصہ کتنا آئے گا پچاس ہزار تو یہی پچاس ہزار اس کی ایک بہن کا حصہ ہے تو پچاسزار ایک بہن کو پچاسزار ایک بہن کو دونوں کو پچاس پچاسزار دے دیں اور اس کا جو اپنے پاس سات لاکھ تھا اب اس کے پاس جو ہے چھے لاکھ بچے گا اور جو ایک لاکھ سے زیادہ آ گیا تھا وہ اصل میں دونوں بہنوں کا آیا تھا تو اب جب دے گا تو پچاس پچاسزار دونوں کو دے لے گا تو فارمولا کیا ہے فارمولا یہ ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی پروپٹی ہے اس کے اتنے حصے کر لیں جتنے حصے بننے چاہیے تھے باپ کی افاد کے بعد تو چھے بیٹا دو بیٹیوں میں باپ کی افاد کے بعد چودہ حصے بننے چاہیے تھے اسے صرف اپنا لینا دینا ہے تو اپنے حصے کا چودہ حصہ کر لیں اور چودہ حصے میں سے ایک حصہ جو آرہا وہ سمجھو ایک بہن کا ہے اس کی ایک بہن کا ہے تو ایک بہن کو وہ اتنا دے دے ہر بہن کو اتنا دے دے جتنا ایک حصہ آرہا اتنا ایک بہن کو دے دے دوسری بہن کو دے دے تو جسا کہ اس معاملے میں پچاس ہر اس کو دے دے تو یہ ایک فارمولا میں نے آپ کو دیا ہے اس فارمولا سے کسی بھی کیس میں اپلائی کر کے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ اسے اپنی بہنوں کو کتنا دینا ہوگا ایک بار پھر واضح کر دوں آپ کا جو سوال ہے کہ چھے بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹا وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی پروپرٹی جتنی بھی پروپرٹی ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کو ہمیں کتنا حصہ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اصل کتنا حصہ کرنا چاہیے تھا باب کے وفات کے بعد تو باب کے وفات کے بعد چودہ حصہ کرنا چاہیے تھا تو اپنی پروپرٹی کا جو حصہ اس کا چودہ حصہ کر لیں چودہ میں سے جو ایک حصہ آرہا وہ اس کی ایک بہن کا حصہ ہے اتنا ہی دونوں بہنوں کو دے ڈالے تو اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے ایسے کیسز میں جہاں ایک پریوار میں کئی بھائیوں نے مل کر اپنی بہنوں کا حصہ حلب کر لیا ہے سب نہیں دینا چاہتے ہیں اوہ اللہ کیاں تو ان کی پکڑ ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کیا میری پکڑنا ہو اسی دنیا میں دے ڈالوں تو وہ کیسے اپنی مالیت کو دیکھ کر اور اپنے حصے کو دیکھ کر کیسے کالکولیشن کرے گا اس کا ایک فارمولا میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کو اپلائی کر کے کسی بھی کیس میں آپ بھی یہ حل کر کے بتا سکتے ہیں اور آخر میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے یا طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کی مسائل کے لیے آن لائن رابطہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح فیسے سیکھنا ہو جاننا ہو تو چلو آپ پوچھنے آن لائن لیکن اگر اسے اپلائی کرنا ہو باقاعدہ کہیں نافذ کرنا ہو تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم کو جو غراست کا جانکار اس کو بلائیں اس کے ساتھ بیٹھیں میٹنگ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیز چھوڑ رہے ہوں جیسے اسی سوال میں آپ نے کہا ہے کہ چھے بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھیں کیسے بٹے گا ہو سکتا ہے کہ مرنے والا جب مرا ہو تو اس کا باپ بھی زندہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کی ماں زندہ ہو ہو سکتا ہے اس کی بیوی زندہ ہو یعنی کچھ اور بھی اس کیس میں کچھ اور نکل سکتا ہے جس کو آپ میس کر رہے ہیں تو آپ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خود خود کے پوچھ پوچھ کے سب نکال لے گا پورا کیس پہلے سمجھے گا اس کے بعد آپ کو جواب دے گا تو غراست کے بارے میں اگر ایسی ہی سیکھنا ہے معلومات لینا ہے آپ کو انفارمیشن لینا ہے تھوڑا تسلی کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں یا کراس چیک کرنا ہے کسی سے آپ نے پوچھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور سے سیکنڈ اوپینین لے لے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کہیں باقعدہ نافذ کرنا اس فیصلے کو تو اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر بلالیں ان سے ملنے اور ان سے ملنے کے بعد سارا مسئلہ سمجھنے کے بعد اس کو جو ہے نافذ کریں اس کے مطابق قصیم کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے نام محمد ساجد میں دممہ میرے داؤں سعودی عرب میں کہ شیخ ایک سوال ہے میری داڑھی تھوڑی ہار ہے بہت زیادہ اور نیچے میرے کچھ چوبن ہوتی ہے نیچے قصے میں شاید میں اتنا حصہ کار سکتا ہوں زیادہ میری چوبن میسے سو رہی ہو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں محمد ساجد صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ میری داڑھی بہت ہارڈ ہے بہت ٹائٹ ہے اس کے بال اور یہ چوبتے ہیں تو کیا میں اس کو کار سکتا ہوں کی نہیں تو دیکھیں جہاں تک میری معلومات تھے بہت ساروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں لیکن ایسا کوئی معاملہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ بالوں کی چوبن ہو اور ناقابل برداشت آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اللہ علم تو آپ کا مسئلہ صحیح طور سے تو ہی بتا سکتا ہے جو باقعدہ آپ کو دیکھیں آپ کے ساتھ ملے اٹھے بیٹھے کہ کیا پرابلم ہے کوئی بیماری ہے کیا مسئلہ ہے اللہ علم لیکن ایسے ہی کوئی بیماری نہیں اس کو بیماری نہیں کہتے ہیں نائچرل ہے تھوڑا بال ٹائٹ ہے تو اس کے بنیاد پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ داڑھی کٹ لیں اللہ کے نبیسوں کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے تو اگر یہ کسی ایک کے ساتھ ہے تو اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اگر ایک نیچرل چیز ہے تو اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا اگر کوئی محالک چیز ہے آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ایکسپلین کریں کسی عالم کے سامنے پوری چیز بتائیں تو شاید وہ کچھ رہنمائی کریں لیکن ایسے ہی آپ بولیں گے کہ بال صرف ٹائٹ ہیں تو اس کی گنجائش تو کوئی نہیں دے پائے گا آپ کو کہ صرف بال ٹائٹ ہیں اور آپ چاہتے چھوڑیں نا تو ہر آدمی تو یہی کہے گا خاص طور سے وہ لوگ جو پہلے داڑھی کاٹتے تھے بعد میں داڑھی انہوں نے رکھنا شروع کیا ہے تو ایسے لوگوں کے بال ٹائٹ ہی ہوتے ہیں جو بچپن سے چھوڑ دے تو اس کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے لیکن جو آدمی کافی دنوں تک بال تاڑھی کاٹتا رہے شروع کرتا رہے بعد میں کسی کی تقریح سنکے اللہ کا خوف آیا داڑھی رکھ لیا تو ان لوگ کے داڑھیاں تو لمبی ہوتی ہیں اور ان کے بال بھی الگ ہوتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اس کی گنجائش تو بالکل نہیں یا ایسا معاملہ نہ بھی ہو تو بھی محض اس وجہ سے کہ بال چوب رہے ہیں یہ گنجائش نہیں دیا سکتی ہے کہ آپ داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اللہ حکم کا حکم ہے وافراللہ داڑھی بڑھاؤ وافراللہ داڑھی کو ماف کرلو تو گرشی تھوڑا وہ چوب رہے ہیں تو حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسے ماف کریں وافراللہ داڑھی کو ماف کریں اس کو کاٹے نہیں کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی بیماری کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی عالم کے سامنے مل کے ڈسکس کیجئے بات کیجئے کہ کیا پرابلم آپ کو کوئی سے نارمل ہے نیچرل ہے تو آپ اس کو نہیں کار سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام اسلام ہے اور میں بمبئی سے ہوں تو میرا سوال شکھ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو میرا دوست ہے تو اس کو ایک دو بندوں نے ایڈپٹ کیا تھا تو بچہ بچپن میں ایڈپٹ کیا تھا جب جنم ہوا تھا اس کا اس کے دوسری دن شاید ایڈپٹ کیا تھے ان کو تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ان کے جائداد میں حق دار ہو سکتا ہے کیا اور اگر ہو گیا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا جو نام ابھی چل رہا ہے ان دونوں کے نام پر تو اس میں کیا کر سکتے ہیں اس میں کچھ وضاحت بتا دیجئے یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بچپن سے کسی نے ان کا کوئی دوست ہے یا کیا ہے بچپن ہی سے اس نے کسی بچے کو ایڈاپ کیا ہے گود لیا ہے کسی اور کے بچے کو گود لے لیا پال پوس کے بڑھا کیا ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ اس بچے کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے جس نے گود لیا ہے وہ اس کے مال میں اس کا حصہ ہے کی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی بچے کو گود لینے کا یہ معنی ہے جیسے کہ ہمارے یہ عام بھی ہے کہ اس کو اپنا بیٹا مان لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے یا بیٹی ہے تو بیٹی مان لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی رویہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس معنی میں اس انداز سے گود لینا جائز نہیں ہے ہاں کسی کی پرورش کرنا ہے پالنا پوسنا ہے تعلیم و تربیت کرنی ہے کسی عتیم کو سہارا دینا ہے تو بہت اچھی بات ہے اسلام تو اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں نہ ہو باپ نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو آپ ان کی تربیت کریں ان کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری اٹھائیں ان کے خرچے اٹھائیں یہ سب کچھ کریں اسلام اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور بہت زیادہ ثواب کا وعدہ کرتا ہے لیکن جو نصب کا چین ہے نصب ہے رشتہ ہے اس کو آپ ڈشٹرم نہیں کر سکتے رشتہ جو ہے وہ اپنا باقی رہے گا آپ کسی کی کفالت کریں آپ کسی کی دیکھ بھال کریں پڑھائی لکھائیں سب کچھ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو رشتہ ہے وہ ڈشٹرم نہیں کر سکتے وہ جس کا بیٹا اسی کا بیٹا رہے گا اس کے جو ماں باپ وہ ہی اس کے ماں باپ ہیں آپ اس کے زبرتی ماں باپ نہیں بن سکتے آپ اس کی کفالت کیجئے اس کا خرچہ اٹھائیے بہت اچھی بات لیکن جبرن آپ اس کے ماں باپ نہیں بن سکتے اس کے ماں باپ کوئی اور ہے اس کے بھائی کوئی اور ہیں آپ جو ہے نہیں بن سکتے اسی طرح لوگ جب کسی بچے کو ایڈاب کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے پردہ بلکل ماں پھائے ایک عورت نے کسی بچے کے لیے وہ جوان ہو گیا تو سمجھتی یہ تو میرا بیٹا ہے اس سے پردہ کرنے کی ضرورت حالکہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس معنی میں گود لینا کہ اس کو اپنی حقیقی اولاد کا درجہ دے دینا اور اسی طرح سلوک کرنا اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ پہلے سمجھ لیں ہاں پالنے پوسٹنے کے لیے پڑھانے لکھانے کے لیے بڑھا کرنے کے لیے سبھانے کے لیے آپ اس کا خرچہ اٹھائیں یا اپنے گھر ہی میں رکھیں لیکن ایک سسٹم سے پردے کا بندوبس ہو اور جو اسلام نے جو حد بندیاں رکھی ان سب کا خیال رکھنا ہو تو ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں پالنے پوسٹنے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ سال سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اور دوسری بات یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ویراست کا کیا مسئلہ ہوگا تو یہ سوال بھی اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس کو اپنی اولاد جیسا سمجھ لیتے ہیں دیکھیں یہ جو بچہ کسی اور کا بچہ ہے اس کو لے کے آپ پال پوسٹ کے بڑا کر رہے ہیں آپ کتنا بھی اس کے ساتھ احسان کریں لیکن یہ آپ کی جائداد میں وارث نہیں ہو سکتا آپ کی جائداد میں اس کا کوئی حصہ اسلامی شریعت کے پتابق نہیں ہوگا ہاں اس کا جو ریل باپ ہے اس نے کوئی پروپٹی چھوڑی وہاں اس کا حصہ ہے لیکن یہ جو پال پوسٹ رہا ہے اس کی جائداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی جو بائی ڈیفالٹ کسی کے مرنے کے بعد جو حصہ ہوتا وہ حصہ نہیں ہے البتہ ایک راستہ ہے اگر یہ اپنی پروپٹی میں حصہ دلانا چاہتا ہے تو ون تھڈ کی وسیعت کر سکتا ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ ایک آدمی کہ جو رشتے دار ہیں یعنی جو وارثین ہیں تو ان کو تو بائی ڈیفالٹ حصہ ملنے ہی والا ہے ایک آدمی مر گیا تو ان کا حصہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے لیکن کچھ اور لوگ یعنی مرنے والا سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے کچھ اور لوگوں کو جائے کچھ اور لوگوں کو ملے تو اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ دیا ہے اور مرنے والے کو وہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو ون تھڈ کی وسیعت کر سکتا ہے تو اگر کسی نے کوئی بچہ گود لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کوئی پروپٹی اس کو ملے تو بائی ڈیفالٹ تو اس کو نہیں مل سکتا ہے جیسے اسلام کا جو نظام اس سسٹم سے اس کو نہیں مل سکتا ہے ہاں اسلام کا جو یہ نظام ہے وسیعت کا اس کے ذریعہ اس کو مل سکتا ہے دیا جا سکتا ہے تو اگر کسی نے کسی لڑکی کو پالک پوسکے بڑا کیا ہے کسی بیٹے کو پالک پوسکے بڑا کیا ہے تو اسلام کی حد بندیوں کا خیال لکھے اور ساتھ میں اگر اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ دے سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ ویراست والا نہیں اس کا طریقہ یہ وسیعت والا ہے تو وسیعت کر دے دے سکتا ہے یا زندگی میں اس کے نام کچھ کر سکتا ہے گفٹ ہوگا وہ جب تک جی رہا ہے جیتے جی اپنی کوئی پروپٹی اس کے نام کر دے کر سکتا ہے وہ وائرس نہیں ہے اس کا بیٹا نہیں ہے کر سکتا ہے تو کرنے کی بات ہے تو کسی کے نام کوئی کر سکتا ہے پڑوشی کے نام بھی کر سکتا ہے اس کو دے سکتا ہے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ مرنے کے بعد اگر دینا چاہتا ہے تو اس کے نام وسیعت بنائے زیادہ زیادہ ون تھرڈ کی بنا سکتا اس سے زیادہ نہیں کم جتنا چاہے بنا دے لیکن زیادہ سے زیادہ کلیویٹ جو ہے وہ ون تھرڈ ہے تو وسیعت کے ذریعے دے سکتا ہے اگر مرنے کے بعد چاہتا ہے کہ ملے لیکن اگر اس نے نہ زندگی میں گفٹ کیا ہے نہ کوئی وسیعت بنائی ہے تو ایسے ہی بائی ڈیفال اس کے مرنے کے بعد اس کی زعادات میں اس کا حصہ نہیں ہوگا اسلامی لوگ کے حساب سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا گا اگر اس بندے نے وسیعت نہیں کیا ہے تو تو وراثت کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو وراثت کے اعتماع سے تو کوئی حصہ نہیں کہا اس بچے کا کسی نے گود لیا کسی بچے کو تو وہ اس کے مال میں وارث نہیں ہو سکتا ہے اب اس طرح کے مثال میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کوئی بیٹی بھی نہیں ہے تو اس کا مال کون لے گا اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو بھائی بہن تو ہوں گے تو اگر بیٹا بیٹی نہیں ہوتے ہیں تو اسلام کا نظام یہ ہے کہ اس کی جو بھی پراورٹی ہے اس کے بھائی بہن کو ملتی ہے بھائی بہن نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کی اولاد ہو بیٹا ہو اس کو مل سکتا ہے بھائی کا بیٹا ہو اس کو مل سکتا ہے یا اسی طرح سے بھائی بہن تھے ہی نہیں اکلوتا تھا تو ہو سکتا اس کا چچا ہو تو چچا کو مل سکتا ہے چچا نہیں تو چچا کے بیٹی کو مل سکتا ہے ایک لمبا چین ہے کہ ایک آدمی اگر بے اولاد مرتا ہے تو ابھی ایک چین ہے وارسین کا اور اس کے ذریعہ جو سب سے قریب ہوتا ہے نزدیک ہوتا اس کے پروپٹی اس کو مل جاتی ہے اس چین کے ساتھ سے جو سب سے اقرب ہوتا اس کی پروپٹی مل جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو ہماری پروپٹی کس کو جائے گی اگر اولاد نہیں ہے تو ابھی اسلام نے بتا دیا ہے کہ پروپٹی کس کو جائے گی اس لئے اگر کسی نے کوئی بچہ گول لیا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اب یہ ہماری اولاد ہے ساری پروپٹیز کو دے دیں گے یہ ظلم ہوگا اگر آپ زندگی میں جانا چاہیں گفت کر دیں مرنے کے بعد اس حد کر دیں لیکن ایسے ہی ساری پروپٹیز کو دیں گے تو یہ ظلم ہے دیگر وارسن پہ اور اس کے لئے اللہ رب العالمین کیا پکڑ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے مال میں اللہ نے کسی اور کا حصہ بنایا ہے لیکن آپ نے اس کو کسٹمائز کیا اور وہ حصہ ان کا اٹھا کے کسی اور کو دلوا رہے ہیں تو یہ غلط ہے اس کی وہ انجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوا ناظرین آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے پھر ہمیں ایک بار آپ کے سامنے واضح کر دیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو آوڈیو میں ملیں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بے خصوص دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کی آواز بالکل صاف ہو تیز ہو بلند ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہی اپنے سوالات ہم تک بھیس سکتے ہیں ہمارے پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں تو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال سیکھ اسلام علیکم میرا نام مجیب ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب میں جماعت سے نماز مجید میں پڑھنے جاتا ہوں تو کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے جس سے کی امام رکو میں جانے والے ہوتے ہیں اور میں صرف الحمدوسریب کے کچھ بول ہی بول پاتا ہوں تو مجھے الحمدوسریب پوری کرنی ہے یا اتنے میں ہی چھوڑ دینا ہے اور رکو میں چھلے جانا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدوسریب پڑھنے کے لئے تو امام جلدی پڑھ لیتے ہیں اور ہماری الحمدوسریب ادھوری رہ جاتی ہے تب بھی ہم اسے پورا کر کے ہی رکو میں جائیں یا امام کے ساتھ ہی رکو میں چلے جائیں اس کی وجہت بتا دیں یہ ہمارے مجیب بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جب نوار پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی اگر لیٹ ہوا تاخیر سے پہنچتے جماعت میں شامل ہوئے تو پہلی رکعت میں شامل ہوئے لیکن ایسے وقت میں کہ قیام بالکل اپنے آخری مرالے میں تھا یعنی جیسے یہ شامل ہوئے سورہ فاتحہ تھوڑا پڑا اور امام نے رکو کر دیا تو اب وہ رکو میں ان کو جانا ہے تو بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے جائیں گے رکو میں یا ہم امام کے ساتھ فرن رکو میں چلے جائیں تو دیکھیں اگر آپ امام کے ساتھ کنٹ ہو چکے ہیں جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو آپ اس میں اپنی نہیں چلائیں گے بلکہ امام جیسے کر رہا ہے ویسے آپ کو کرنا ہوگا آپ کو امام کو فالو کرنا ہوگا تو اگر امام رکو کر رہا ہے تو آپ کو رکو کرنا ہوگا چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ پائیں یا نہیں پڑھ پائیں اگر پڑھ چکے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں پڑھ پائیں تو یہ رکت آپ کو دورانی ہے جس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے جس کو آپ پہلی رکت میں شمار کیجئے گا بلکہ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس رکعت کو شمار کریں گے جس میں پوری طرح سے آپ نے سورے فاتحہ پڑھ لیے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے اس میں جڑا ہوا کہ ہم کہیں کہیں نمائے پڑھتے ہیں امام کے ساتھ تو ایک دو رکعت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن تیسری رکعت کے لئے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے کا دورانیہ ان کا اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں ہم سورے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا کریں تو دیکھئے اگر کوئی ایسا امام ہے اس طرح نماز پڑھاتا ہے کہ آپ اس کی پیچھے کھڑے ہو کر قیام میں کسی بھی قیام میں پہلا دوسرا ساتھی سے چاہتا ہے کسی میں بھی سورے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہاں نماز مت پڑھئے کیونکہ پوری نماز برباد ہو جائے گی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اقرب فاتحہ تل کتاب جو سورے فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر آپ کی سورے فاتحہ سورے فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں ایسا امام ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز ہی نہیں پڑھنا ہمیں کہتے ہیں نماز کسی بھی امام کی پیچھے پڑھ سکتے ہیں کوئی گونہگار ہوتا ہے لیکن تب جب وہ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے لیکن اگر وہ اتنے کم اقدار میں قیام کرتا ہے کہ سورے فاتحہ خود نہیں پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھنے کا موقع دیتا ہے یا پڑھتا ہے تو بلکل روانی کے ساتھ پڑھنا پڑھنا نہیں رہ جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی پرابلم ہے مختدیوں کو وہ اپنے ساتھ مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تو کوئی امام اگر اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے اس لئے نہیں کہ وہ کافر ہے وہ ایسا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اس لئے کہ وہ سورے فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا ہے تو ایسے کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے جو لوگ آپ کو پیچھے سورے فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں اور سورے فاتحہ پڑھنا تو سب کے یہاں ضروری ہے جو امام ہے چاہے وہ مقلد ہی کہ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ سورے فاتحہ پڑھتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے تو کسی مسجد میں اگر آپ کا موقع نہیں مل پا رہا تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد کے انتظامیاں سے بات کیجئے انسی گفتگو کیجئے انسے کہیے کہ سورے فاتحہ بھئی آپ کو بھی پڑھنا چاہیے تو آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ پاتے اگر واقعی آپ پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں تو ہم کو بھی تو پڑھنے کا موقع دیجئے تو اس طرح سے بات کیجئے مسئلہ حال کیجئے نہیں حال ہوتا ہے تو آپ وہاں سے نکل جائے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اگر ایسے ہی سورے فاتحہ آپ چھوڑتے رہیں کسی رکعت میں پڑھا کسی میں نہیں تو نماز نہیں ہوگی اور ایسی نماز اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو دہرہ لینا چاہیے اگر مسئلہ کا علم نہیں تھا تو الگ بات ہے اور کبھی مجبوری میں ایسے امام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے آپ کو نہیں پتا تھا آپ کسی شہر میں گئے ایسے امام کے ساتھ کھڑے ہوگے جس نے آپ کو پیچھے سورے فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیا تو دوبارہ تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا اس میں اللہ کی نبی سم اللہ کا فرمان نکل کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی نبی سم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے اس کے بعد آگے روایت کیا ہے آگے روایت یہ ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میں کہتا حمید عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایک ٹکڑے کا ایک حقایت کا جواب بھی دیتا ہے لیکن اس حدیث میں غور کریں کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی میں نے نماز ہی کو اپنے اور بندے کی بیچ باٹ دیا حالانکہ اس جملے کے بعد آگے روایت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ جلے گا پوری گفتہ کو صرف سورہ فاتحہ پر ہو رہی ہے یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کی بیچ میں باٹا ہے یعنی جب بندہ پڑتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی اصل روح یہ سورہ فاتحہ ہے اس لئے سورہ فاتحہ نماز پر سورہ فاتحہ کا اطلاق کیا گیا ہے تو اگر یہ بنیادی چیز ہی نماز میں نہیں رہی تو پھروں نماز کس کام کی تو سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی آنے والی نماز کسی کام کی نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میں ابو آفیفہ میں اتردناجفور مغربی بنگال سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے میں منی لگ جائے تو کیا اس کپڑے کو دھوئے بغیر اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ منی پاک ہے اگر منی پاک ہے تو اس اعتبار سے ہمیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن حدیث کے روشنی میں ہمیں جواب جائیے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ منی کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھولنا ضروری ہے کی نہیں ہے اس کو کس طرح سے صاف کریں گے اور ساتھ میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ منی پاک ہے کی ناپاک ہے تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں یعنی منی کے پاک ناپاک ہونے کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کا آپ کے مسئلے پہ کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے صاف کیا جائے گا تو دو طریقہ ہو سکتا ہے یا تو اس کو دھول دیا جائے یا ایسے ہی کھورت دیا جائے تو دیکھیں منی پاک ہو یا ناپاک ہو اس کے صفائی کا وہ دو طریقہ ہے کیونکہ یہ دونوں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے گھرانے سے ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں کئی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی بھی امم آئیشہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے کپڑے میں لگے یہ منی کو دھول دیا کرتی ایسے ہی صلی اللہ کے حدیث حدیث مرد دو سو اٹھا سی اس میں امم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگی ہوتی تھی اور میں اس کو خورج دیتی تھی میں اس کو صاف کر دیتی تھی اور اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں جا کے نمائے پڑتے تھے تو یہ بات بھی صحیح مسلم کے حدیثیں ثابت ہیں تو دیکھیں وہ جو اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ جو اصل پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کو صاف کیسے کریں گے تو آپ پانی سے بھی صاف کر سکتے ہیں خورج کی بھی صاف کر سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کی منی ناپاک ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کو خورج کے صاف کیا جا سکتا ہے اب اس پر اگر کوئی ادراز کرتا ہے اس کا ملہ منی پاک ہے تو جواب یہ دیتے ہیں پاک نہیں لیکن اس کی صفائی کا وہی طریقہ ہے یعنی اس طریقے پر اس کو صاف کیا سکتا ہے تو آپ ان دوروں مسئلوں کو الگ رکھیں منی کا پاک ناپاک ہونا کے الگ مسئلہ اس کو صفائی کا جو مسئلہ وہ الگ مسئلہ ہے تو اس کو اگر کوئی صاف کرنا چاہتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں کپڑے سے بھی صاف کیا سکتا ہے اس کو خورج کے بھی صاف کیا سکتا ہے یہ دونوں طریقے بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہیں تو اصل جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیث ثابت ہے کہ دھل بھی سکتے ہیں اور ایسے بھی صاف کر سکتے ہیں باقی یہ کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے وہ ایک بحث ہے علمی بحث ہے لیکن اس بحث کا اس مسئلے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ثابت شدہ رہے گا کہ اسے آپ دھل بھی سکتے ہیں خورج بھی سکتے ہیں اس اختلاف کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہاں یہ خورج کر صاف کرنے والی جو حدیث ہے اس حدیث سے وہ فریق استعلال یہ کرتا ہے کہ منی پاک ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ منی کو دونوں طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے تو آپ کا جو اصل مقصود سوال کا اس کا جواب یہی کہ دونوں طرح صاف کر سکتے ہیں امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں مستقیم کریسی مد بردیس لشٹوک قدیشہ سے ہوں میرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں جب ترابی ہوتی ہیں ترابی میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اس دن امام صاحب کے لئے نظرانہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سبھی مقتدیوں میں تبرک بھانٹا جاتا ہے کیا یہ کرنا درست ہے قرآن اور حدیث کی روستی میں رہنوائی فرمائی السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال ہے کہ رمضان میں جب ترابی ختم ہو جاتی ہے تو امام صاحب کو نظرانہ دیا جاتا ہے مقتدیوں کو کچھ بھاٹا جاتا ہے یہ قرآن اور حدیث کے روستی میں بتائیے صحیح قلط تو دیکھئے کسی کوئی چیز باٹنا وٹنا یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس کے خاتمے پر کوئی باٹتا ہے چلو ایک کا دکہ کسی نے ایسی عادتاں باٹ لیا کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو باگیدہ اس کا حصہ بنا دینا اس سے اس کو جوڑ دینا اور ایک رسم بنا لینا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے ساتھ میں آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ امام کو نظرانہ دیا جاتا ہے اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ شامل کر لیا جو بہت بڑی زیادتی ہے سب سے پہلے تو یہ میں واضح کر دوں کہ امام کو جو دیا جاتا وہ نظرانہ نہیں وہ توفہ نہیں وہ حدیث نہیں وہ قیمت اس نے آپ کے پاس ایک سرویس دی ہے آپ اس کو چارج دے رہے ہیں اور اس قوم نے ایمہ اور علماء کے محنت کو اور ان کی اجرت کو ان کی معاوضے کو ان کی تنخواہ کو حدیث کا نام دے کے نظرانہ کا نام دے کے اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے یہ بہت بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں حدیث کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں کیوں بھئیہ حدیث کیسے ہیں وہ وہ نظرانہ کیسے ہیں حدیث کیسے ہیں وہ وہ تو اس کی قیمت ہے کسی امام کو دیا جاتا ہے اگر اس نے ایک مہینہ آپ کو سرویس دیا ترابی پڑھایا ہے تو آپ کے یہاں آکے ترابی پڑھانا یہ اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا تھا آپ نے اس پر فرض کیا ہے آپ نے اس کو ہائر کیا تو آپ اس کی تنخواہ دیں گے یہ نظرانہ نہیں یہ قیمت ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں یہ قوم نے ان کے حقوق کو نظرانہ کا نام دیا حدیث کا نام دیا یعنی علماء اور عیماء اتنی مظلوم ہیں کہ وہ محنت کریں آپ کو کام کر کے دیں اور آپ یہ ذہن بنا کے بٹھے ہیں کہ اس کام کا معاوضہ لینا ان کا حق نہیں ہے ہم دے رہے یہ گفت ہے یہ حدیث یہ حدیث نہیں ہے یہ قیمت ہے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں اور ہر امام کو ڈنکے کی چوٹ پر اسے قیمت بول کے لینا چاہیے کہ اگر ہم آپ کی ہاں تراوی پڑھا رہے ہیں ہم آپ کی ہاں تعلیم دے رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں ہمیں اس کی قیمت چاہیے ہمیں اپنے ٹائم کی قیمت چاہیے حدیث نظرانہ اپنے جیب میں رکھو ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہے ہمیں اس کی قیمت چاہیے تو اگر تراوی ختم ہونے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے امام کو تو کوئی احسان نہیں ہوتا کوئی نظرانہ نہیں ہوتا وہ اس کی قیمت ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے اس کی محنت کا صلاح ہوتا ہے جیسے ہر جگہ لوگ کام کرتے ہیں ایسے وہ بھی ایک کام کر رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز غلط نہیں ہے اس نے آپ کو سرویس دیا آپ اس کا چار دیں گے اس میں کوئی غلط کی بات نہیں ہے ہاں یہ بھی کہیں کہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی امام کو تو تحفے ہی دی 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 دیتا ہے کوئی لفافے دی دی دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو وہ چیز گفٹ میں آئے گی وہ تحفے میں آئے گی کہ چلو کسی نے ایسے ہی لاکے اپنے خوشی سے دے دیا یعنی وہ مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ اس کا کوئی وہ اگریمنٹ نہیں تھا وہ معاہدے میں نہیں تھا بلکہ کسی نے اپنی خوشی سے لاکے اس کو دے دیا ہے تو وہ اس کا مہنتانہ نہیں ہے وہ تحفہ ہے کسی نے دے دیا دے دیا لیکن بدقسمت ہی کی باتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ جو لفافے ملتے ہیں کچھ مساجد والے اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ اس لفافے کو بھی اس کی اجرت بنا دیتے ہیں یعنی اگر کوئی تحفہ دینا بھی جائے تو حقیقت میں وہ بھی تحفہ نہیں ہوتا ہے جو ریل کا تحفہ بن سکتا تھا وہ بھی تحفہ نہیں ہوتا ہے اس کو زبرزتی اجرت بنا رہے ہیں جو اجرت ہے اس کو حدیعہ بنا رہے ہیں اور جو حدیعہ ہے اس کو زبرزتی اجرت بنا رہے ہیں بہت سارے مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو ٹرسٹیان ہیں ذمہ داران ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی امام آیا ہے ترائے بڑھانے کے لیے تو رمضان ختم ہوتے ہی جب اس کو پے کرنا ہوتا ہے اس کا چارج دینا ہوتا ہے کہ کتنا اس کو دیں تو وہ سلو کریں گے اور اس بیچارے کو بولا کہ یہ بھی پوچھیں گے کہ تم کو کہیں سے لفافہ تو نہیں ملا تو اگر وہ بندہ کہہ دے کہ پانچ آر لفافہ ملا ہے تو پانچ آر کم کر دیں گے اس کا اگر وہ بول دے دس آر ملا ہے ادھر ادھر سے ملا ہے تو اس کو جتنا دینا تیع ہوا تھا وہ مائنس کر دیں گے یہ ظلم کی انتہا ہے یہ بربریت کی حد ہو گئی کہ اگر کوئی بیچارہ توفہ بھی دینا چاہے تو اسے کھیشتان کے لاکے اس کی سیلیری بنا دیتے ہو اور سیلیری دینا ہوتے سے نظرانہ اور ہدیہ کہتے ہو تو یہ لفاظی کا کھیل ختم کرنا چاہیے جو اجرت ہے وہ اجرت ہے اور جو نظرانہ ہے جو ہدیہ ہے وہ ہدیہ ہے اگر جو ہدیہ دیرہا وہ ہدیہ ہے جو اجرت ہے وہ اجرت ہے اس کی میند کا صلح ہے کوئی احسان نہیں اس نے کام کیا اس کام کی اجرت اس کو ملنی چاہیے تو اس کے ساتھ جو آپ یہ امام کا مسئلہ جڑ رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات کلر رہے کہ رمضان میں ترویہ پڑھانے کے بعد جو امام کو ملتا ہے وہ ہدیہ نہیں نظرانہ نہیں اس کا حق ہے اس کی قیمت ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اور کوئی بھی اس کا یہ حق چھین نہیں سکتا اور اگر ساتھ میں اضافی طور پر میں جو تیمی ہوا ایسے کوئی علاقے ہدیہ دے دیا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہدیہ لیکن این اس محنت پر جو صلح اس کو ملتا ہے اس دنیا میں دیا آتا ہے وہ کوئی ہدیہ ہدیہ نہیں وہ قیمت ہے اس کو ہدیہ بولنا بھی نہیں چاہیے اس کو نظرانہ بولنا ہدیہ بولنا اس امام کی اور اس عالم کی توہین ہے اس کے شان میں غستاخی ہے اس کو ہدیہ بولنا گرچہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدیہ بول کے اس کو عزت افضائی کر رہے ہیں یہ عزت افضائی نہیں اس کی توہین ہے اس کے دل پر آپ ایک ہتھوڑا برسا رہے ہیں ہدیہ بول کے یہ تمہاری قیمت نہیں ہے ہم تم کو آئی سے دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ختم کرنا چاہیے جو بیدات ہیں اس کو بھی ختم کریں اور جو لفاظیاں ہیں علماء کی حقوق کو لکر ان لفاظیاں کو بھی دفن کریں اور جس کا جو حق ہے وہ اسے دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں کچھ سوالات تحریری ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ ماں باپ کی کمائی اگر حرام کی ہے اور ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو کیا ہم ان کی کمائی لے سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے والدین کی کمائی یا والد کی کمائی جو ہے حرام کی ہوتی ہے اور بچے اس کو لے سکتے کی نہیں تو دیکھیں اگر بچے چھوٹے ہیں کما نہیں سکتے ہیں مجبوری ہے کوئی راستہ نہیں کوئی اپشن نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا لیکن اگر بچوں نے ہوش سبھال لیا بچوں نے اگر ہوش سبھال لیا وہ بالی ہوئے وہ کام کر سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو یہ جب کر سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی حرام کمائی سے استفادہ کریں بلکہ انہیں اپنے حلال کمائی کھانا چاہیے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مجبور ہیں تو لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا نفقہ باپ پر واجب ہے لیکن جب وہ خود بڑے ہو گئے کمانے کے لائق ہو گئے تو اب وہ باپ کے پیسوں سے استفادہ نہیں کریں گے اگر ان کو پتا ہے کہ یہ حرام کا ہے تو بلکہ خود اپنا ہاتھ پر چلائیں اپنی محنت سے حلال کمائی کھائیں اپنا پیٹ پالیں اپنے بال بچوں کو کھلائیں لیکن حرام کمائی نہ کھائیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے تحریر شکل میں کہ نظر بس سے بچنے کے لیے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے نہانا کیسا ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ نظر بس سے یا جادو سے بچنے کے لیے ماں باپ کے وضو کے پانی سے نہانا ان کے غسل کیے ہوئے پانی سے نہانا یعنی وضو کر کے جو پانی ہے وہ غسل کر کے جو پانی اس کو روک کے اور اسے اپنے آپ کو نہا لینا تاکہ ہم کو نظر بد نہ لگے ہم کو جادو نہ لگے تو یہ طریقہ کچھ لوگوں نے رائش کیا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے ماں بین جو مقدس رشتہ ہے اس رشتے کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے جادو کے نام پہ نظرِ بد کے نام پہ جس بندے نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ماں باپ عضو کریں اس کے پانی سے نہانے کے پانی سے اپنے خود نہاؤ ہو مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے دشمن سب سے بڑے بدخواہ اس کے ماں باپ ہیں یعنی ماں باپ نظرِ بد ڈالتے ہیں اس کو اتارنے کے طریقہ بتا رہا ہے یا ماں باپ جادو کراتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے ماں باپ کا ان کی خدمت کرو ان کو افتت نہ ہو اور یہ خناس ہم اپنے ذہن میں پال رہے ہیں کہ وہ ہم پر نظرِ بد لگاتے ہیں وہ ہم پر جادو کرانے ہیں تو یہ بہت غلط ہے بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی بدگمانی پالنا یہ بہت بڑی غستاخی ہے والدین کے ساتھ تو جس بندے نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے انتہائی گھنونا طریقہ ایک روایت میں موتہ وگرہ کی روایت میں ایک چیز ہے اس پر میری نظر ہے کہ اللہ کے نبی سسم نے ایک موقع پر یہ طریقہ بتایا تھا کہ فلانے اپنے بھائی کو نظر لگائی ہے تو اس سے غسل کروائے جائے وہ سب مجھے معلوم ہیں لیکن یہاں کیا ہوا یہاں آسمان سے کوئی وئی آئی یا تمہارے ماں باپ نے تم پر جادو کیا ہے تو میرے بھائیو یہ ماں باپ کے ساتھ اس طریقہ کی سوچ بہت غلط ہے ان کے ساتھ اچھا غمان لکھے انہوں نے اپنا خون پسینہ اولاد کی تعلیم تربیت میں لگایا ہے اور یہ اولاد بڑی ہو کے ماں باپ کو یہ مقام دے کہ وہ ہماری لئے برا چاہتے ہیں نہیں کوئی ثبوت ہے اگر کسی باپ نے ظلم کیا بیٹے پر کسی بھی طریقہ سے ماں نے ظلم کیا اس کا کوئی پختہ ثبوت ہو تب جا کے بیٹھا یا بیٹی بات کر سکتے ہیں لیکن بغیر ثبوت کے اس طریقے کی بدگوانیاں اور بھی والدین کے تعلق سے بہت کھناؤنی ارکت سے اس سے توبہ کرنا چاہیے جس بندے نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے اس سے خود بچیں دوسروں کو بھی آگاہ کریں کہ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے یہ گمراہ کر رہا ہے اولاد اور والدین کی بیچ میں نفرت کی دراد اور دیوار پیدا کر رہا ہے ایسے آدمی سے خود کو بچانا چاہیے اور قوم کو بھی بچانا چاہیے خلاصے کلام ہے کہ والدین کے ساتھ ایسا صورت نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہ پروگرام یہ پر ہم ختم کریں گے اور آخر میں پھر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو آرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ان کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کا سوال واضح ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں نازل آدھ کا پروگرام ہی ہم ختم کرتے ہیں اب دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی